بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پندرہ جمادی الاول ولادت مبارک چوتھے تاجدار ولایت وارث دین وارث قرآن مولا امام سجاد کے جشن ولایت کے موقع پر امام زمانہ اور تمام ممنین کی خدمت میں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پندرہ جمادی الاول اٹھائیس ہجری کو مالے کے کائنات نے مولا امام حسین علیہ السلام کو پہلا فرزند عطا فرمایا جن کا نام علی رکھا گیا آپ کے لقب زین العابدین سید الساجدین اور ساجد وغیرہ بے حد شہرت کے حامل ہیں آپ کی عبادت کائنات میں شہرہ افاق تھی اسی بناہ پر آپ کو زین العابدین کہا گیا ہے عابدوں کی زینت یعنی عابدوں کی زینت اور قیامت میں بھی آپ کو اسی نام سے پکارا جائے گا آپ کو اسی نام سے پکارا جائے گا آپ نے خاک شفا کی ایک سجدگاہ بنا رکھی تھی جس پر آپ سجدہ کرتے تھے آپ نے ایک خاک شفا کی سجدگاہ بنا رکھی تھی جس پر آپ سجدہ کرتے تھے تاکہ وہ قیامت کے دن ایک آق ان سجدوں کی گواہی دے سکے خوفِ خدا کا یہ عالم تھا کہ امام نماز میں مصروف تھے اور گھر میں آگ لگ گئی آپ نے نماز کو مختصر نہیں کیا بلکہ فرمایا میں تو جہنم کی آگ بجانے میں مصروف تھا میں تو جہنم کی آگ بجانے میں مصروف تھا یہ تو جہاں کے محلے والے بھی بجا سکتے تھے اور ایک اور روایت ہے ہمارے چوتھے امام تمام عالم محمد کی طرح اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے امام لوگوں کے دکھ درد بانٹا کرتے تھے غرباء کا خیال رکھتے تھے اکثر رات کے اندھیرے میں کھانے کا سمان لے کر گھر سے باہر نکلتے اور متاجوں کو پہنچاتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو عزت بکشی ہے یہ ان کی عزت نفس محفوظ رہے ایک اور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ جنہوں نے آپ کی دربیت فرمائی تھی کہ سامنے کھانا نہیں نوش فرماتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ انہوں نے انہیں میری وجہ سے کسی چیز کے کھانے میں ترقلف پیش ہو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احمد احار کی تعلیمات کی پیروری کرنے میں توفیق عطا فرمائے شکریہ ماشاءاللہ جزاکاللہ اب میں دعوت دینے چاہوں گا مولانا نظر عباس کو کہ وہ آئیں اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کی موقع پر مومنین سے گفتگو کریں ان کی کچھ طبیعت خراب ہے ان کی صحت و سلامتی کے لئے باوازے بلند تر صلوات